بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے ہم ایک روشنی کا سفر ایک سیشن ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ سی او کلاب پاکستان اور مینجمنٹ روز کے کانٹیبیوشن ہے اینٹرور سوسائیٹی ہے ایک کانٹیبیوشن جو ہے ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر انسپیریشن ایک موٹیویشن کریٹ کریں اینٹرور سوسائیٹی ہے ہماری ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ہماری ہنڈر سی اوز پاکستان کی بھوک میں بھی ہیں بلکہ بھوک کا جو ہماری کانٹیبیوٹ کرتے ہیں اس کتاب کے پیپر کو میں ہمیشہ مشکور ہوتا ہوں تو وہ افتاب صاحب ہیں افتاب صاحب ویلکم سر آپ سی او افتاب صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کہ آپ نے یہ جو کووڈ ہے جس میں کیا لیسنس لنج کی ہے اور ابھی تو کووڈ جا رہا ہے تو کیا آپ شیئر کریں گے سر دیکھیں جی کووڈ نے تو ہمیں بہت سارے لیسن دی ہے اور میرے خیال میں اس کے اوپر بہت ساری آپ نے ویٹس اپ بھی دیکھی ہوں گی میرا تو یہ خیال ہے کہ اس نے ہمیں ری سیٹ کر دیا ری سیٹ کر دیا کہ نیو نوربل ہو گیا ہمارا اور بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں کہ ہمیں کرنی چاہیئے تھی جو نہیں کی اور بہت ساری چیزیں جو ہم کر رہے تھے ان کی کوئی ضرورتی نہیں تھی میں دو چار بات دو تین باتیں آپ سے کرتا ہوں ہمیں اپنی جو بڑا ہوتا تھا جی کہ ہماری ورکر کی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بہت خرچ ہوتا کیا بولا ہے؟ ورکر کی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر کافی ہائی کاسٹ ہے ہماری اب جو کورڈ ہوا تو ہمیں اپنے پلانٹ کو چلانے کے لیے تھوڑے لوگ ایک بس میں ہونے چاہیئے یہ انہیں نے کنڈیشن لگائی تو ہم نے اور بسیں چلا دیئی ہیں اب اس وقت دگنی بسیں چل رہی ہیں جو گہری کرتی ہیں and it is acceptable which was not acceptable before the COVID تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ کس چیز کو آپ اپنا امپورٹنس دیتے ہیں پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ گھر میں بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں تو اتنا بھی کام نہیں ہے جتنے کہ ہم مصروف نظر آتے ہیں اور اگر اتنا کام نہیں ہے تو پھر ہم کچھ اور بھی کام کر سکتے ہیں ہر بندہ جو کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم جاتے ہیں اپنے ورک پلیس پہ تو بہت سارا ہم ایک دوسرے کو لوڈ کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کے لیے کام کریئٹ کر رہا ہوں آپ میرے لیے کام کریئٹ کر رہے ہیں تو کام بیسے کچھ اور ہے ٹھیک ہے تو جب آپ نے گھر سے کام کیا تو آپ نے دیکھا کہ جو ایکچال کام جب آپ کر رہے ہیں تو وہ کو تین گھنٹے ہوتے ہیں جن کے اوپر چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے اور ہو سکتی ہیں ہم لوگ ایک لحاظ سے خوشکسمت رہے ہیں کہ جو ہمارا بزنس تھا ایسا تھا کہ وہ کووٹ سے تقریباً ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ افیکٹ ہوا کیونکہ بزنس ریلیٹی ہے فوڈ کے ساتھ اگر کوئی بسکوٹ بن رہا ہے کوئی چائے بن رہی ہے کوئی سگرڈ بن رہا ہے تو پیکیجنگ تو چل رہی ہے بلکہ آج ہم بہت سارے ہم ہمارا جو باکس پناٹ ہے اس میں بہت سارے ہم فوڈ ہم پر بھی بنا رہے ہیں تو لہذا اس لحاظ سے تو ہم ٹھیک رہے ہیں باقی یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک ہمارے بزنس میں یہ بڑا ہوتا تھا کہ آپ وقت پہ نہیں آئے تم لیٹ ہو اور ٹائمنگ کی بڑی پابندی تھی ڈسپلن اتنے بجے پہنچنا ہے اتنے بجے گاڑی چلنی ہے تو کووڈ کے بات لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بھی سگنیفکینٹ بات یہ نہیں تھی جس کو ہم نے اپنے سب سے آگے رکھا ہوا تھا تو یہ سب سے آگے رہنے والی چیز نہیں تھی کہ آجائیں آپ ایز لوگ ایز لوگ ایز لوگ ایز لوگ ایز لوگ ایز کام ہو رہا ہے اگر کام آپ نے کر لیا ہے تو ایز گوڈ اناف صرف یہ ہوتا ہے میرے خیال میں کہ اگر کوئی بندہ وقت پہ نہیں آیا اور مجھے اس کی ضرورت پڑ گئی ہے تو مجھے بھیک 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 زورت کیوں نہیں آیا لیکن اس سے کام سفر نہیں ہوتا اس کا ملہ ہے کہ جو یہ لیسنس لنڈ میں کیے بھی تھا کہ ورک پروم ہوم کی جو پرڈکٹیوٹی تھی جو سٹاف کی پرائز کی وہ ایسی تھی جو آفیس میں تھی فسیکلی تو فرق پڑا نہیں میرے خیال میں لوگوں کے جو کام سے وہ ویل تھوٹ تھے جو بھی وہ کام کر رہے تھے کیونکہ بہت سرا کام انہوں نے لکھ کے کرنا ہے زبانی نہیں کرنا تو لکھ کے جب آپ نی کام کرتے تو تو ہیز آلویز بہر پرسائز لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا جب آپ فیکٹری کو ہی چلا رہے ہوتے ہیں تو فیکٹری کی منفیکشنگ کنسرن کے لیے تو فیزیکل پریزنس جاہیے ہے کچھ لوگوں کی لیکن سب لوگوں کی نہیں ہم نے بلکل ڈیوائٹ کیا ایک تو یہ کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل منفیکشنگ کپسٹی ہے اس کو ہم کو سیونٹی پرسن پر چلا رہے ہیں تو لوگوں کو بھی ہم نے کیا کہ آج ہیے والے آئیں کھل ہیے والے آئیں جو لوگ ہیں اگزیکٹیو لیول کے ان کو کہا ہے کہ آپ آلٹرنیٹ ڈیس پر آ جائیں اور جو ہیں اباب سکسٹی فائیو وہ بے شک ہفتے میں دو دن بھی آ جائیں اور وہ دیفائن کر دیا کہ کیسے آئیں تو اس طرح چل رہا ہے آج سرز ریسیٹ ہو گی بلکہ میرا خلافہ اب ہو ہی گئی ہیں بلکہ اب ہمیں تھوڑا سام واپس نورمل کی طرف جا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ویڈن دے ویک ٹین ڈیس چاہید ہم نائنٹی پرسنٹ نورمل میں چلے جائیں سر سی او کے لئے بہت بڑا چالنج کیش لوگ کا جو آج کلکوں کے جو بزنس اس میں آپ نے کہا ٹوئنٹی ٹو ریڈی وائی پرسن ہٹ پڑی اور پر اس کے بعد جو رسی ویپلز پیپلز کا جو سائیکل چل رہا ہوتا ہے کمپنی کی جو لیکریوٹی پوزیشن ہے اس کو آپ نے کیسے منیج کیا سر کیوں کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ تو منیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کیونکہ جو بھی ہمارے کسٹمر ہیں ان کے بھی مسئلے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ ایک ٹائم ہے جس میں ہماری جو شورٹ ٹرم بارنگ ہے وہ تو بڑے گی اور وہ بڑی ہوئی ہے بڑی ہوئی ہے اور اس کا یا آپ نے بھی سٹیٹ بین کی سکیم سے بینیگر لیا سر سٹیٹ بین کی سکیم سے ہم نے جو سیلری والی ہے اس کا ہم لے رہے ہیں لے رہے ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے کہ انویسٹمنٹ کے اوپر لے سی جو کھولے گی بی ایم آر کے لیے اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور میرا خلال ہے کہ یہ جو حکومت نے دو انسینٹیو دیئے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پاسیٹیو ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ایک چلی کاسٹ و منی دورت سے زیادہ بڑھ گئی تھی تو اب وہ بہتر اگر ہو رہی ہے اور کہیں کہیں بہتر ہوئی ہے تو یکیناً اس کا افیکٹ تو آئے گا پوزیٹیو افیکٹ آئے گا آئے گا پوزیٹیو سر حکومت کے والے سے کمپنیز اپنی رائٹ سائزیگ کر رہی ہیں جسمنٹ کر رہی ہیں کمپنیوں کے کمپزاری پادا آپ نے کہا کئی چیزیں یا نیسیسری ہیں پندے بھی یا نیسیسری ہو سکتے ہیں تو آپ کی کمپنی نے کیا کوئی رائٹ سائزیگ کیا ہے کمپنی کو دیوریگ ڈیوریگ ڈیس کارٹ یا پلینگ میں ہے کوئی ہمارا ایسا کوئی پلین نہیں ہے ہم نے ابھی تک کسی سیلری کو ری ایڈجیسٹ نہیں کیا اور ہماری کوئی انٹینشن نہیں ہے کسی کو لے آف کرنے کی اور ہم نے لوگوں کو جو لوگ نہیں آئے پورا مہینہ ان کو پوری تنخواہ دی ہے اور جو لوگ آئے ہیں ان کو فیفٹی پرسن زیادہ دی ہے جو آئے ہیں اس انسینٹیو اس انسینٹیو تاکہ وہ کام کر رہے ہیں نہیں مطلب تو ہی ویڈیفرنس کے ایک نہیں آیا اور ایک آیا ہے تو جے ایک مہین انسینٹیو دیا ان کو اور لوگوں نے ہمارے لوگوں نے بڑی اونرشپ دکھائی ہے اور انہوں نے بڑے ایفرٹ سے وہ لوگ فیکٹری میں آتے رہے ہیں وہاں رہتے رہے ہیں اور پلانٹ کو چلاتے رہے ہیں سر پلانٹ کی جو آپ کی کیونکہ مسئلی محنو فیکٹری کنسر ہیں تو آپ نے سمجھا کہ آپ کی کو کہ یہاں تو پلانٹس فیکٹری بند ہو گئی اب جو سٹارٹ ہوئے ہیں تو اپنی کپیسٹی پہ آگئی ہے پروڈیوچ کر رہے ہیں یا پروڈکشن کام ہے دیکھے نا میں آپ کو داؤوں کہ جیسے ہمارا جو بزنس ہے کیونکہ وہ پیکیجنگ سے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں چاہے بسکوٹ دوائیاں وہ تو بیسے ہی ہیں لیکن ریفریجریٹر تو نہیں پکرے واشنگ مشینیں تو نہیں پکرے وہ جو ہمارا بزنس تھا اس قسم کا ہاؤس ہولڈ کا اور اس قسم کا بزنس وہ افیکٹ ہوئے ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں سر آپ ماشاءاللہ سینچوری پیپر کو ماشاءاللہ آپ ایک بڑا فلانتراپک اور میزیشنز ہیں جو دا کھانیز کی ہیں تو آپ نے اس قومت میں کیا کانٹیبوٹ کیا ایسے کمپنی اور آپ نے بڑی ایک گوڈ ویل بنائی ڈسپائر ایک چیلنجز بھی آپ نے کمپنی میں آئے تو بچھے دنوں اس کو بھی آپ نے ابرکرم کیا تو رائٹوں کیا کانٹیبوشن ہے آپ کا دیکھیں پارٹنر ہم نے ایک تو جو ہمارے زیادہ کام جو ہم نے کیا وہ ہم نے اپنے علاقے میں کیا اس ایڈیا میں کیا اور ہم نے وہ کام کچھ تو خود کیا اور کچھ ہم نے وہاں کی جو انتظامیاں ہیں جو وہاں پہ اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب نے پتو کی کہ ان کے ساتھ ملکے کی جو ان کو ہم نے کہا جو جو آپ کو جب جب چاہیے آپ ہم سے لیں ٹک ہے تو ہم نے بہت سارے فوڈ ہیمپر بنائے ہم نے بہت سارے یہ کیا این نائنٹی فائیو امپورٹ کیے امپورٹ کیے ہم نے بہت سارے یہ پی پی ایز امپورٹ کیے اور یہ ہم نے وہاں پر اپنے علاقے میں لوگوں کو بھی دیئے اور وہاں پہ جو ڈیسپنسریز ہیں جتنی بھی ڈیسپنسری ہمارے ٹونٹی کلومیٹر کی اندر اندر آپ نے سر سے یہ کانٹر لینا با مجھے نہیں پتا تھا آپ یہ سوال پوچھیں گے میرے پاس بڑی اچھی اگ ریپورٹ تھی اس کی جو ہم نے کام کیا اور یہ میرے پاس جو بجٹ تھا وہ ٹین ملین کا بجٹ تھا آپ نے اس پہ کانٹرویٹ کیا زبردست سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پہ آگے سنچوری سے ہم دلہ آگے جلتے ہیں اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سمال ان میڈین انٹرکرائزی بزنسزیں جو آپ نے دیکھا کون سے بزنسزیں جو آگے سٹرکل کر رہے ہیں یہ کریں گے اور کون سے بزنسزیں جو تھرائیو کریں گے اور کیسے بزنسزیں کو مینج کریں گے کیسے بزنسزیں دیکھنا پاکستان ترینڈ تو چینج ہوں گے کیونکہ ریسیٹنگ ہوں گی آپ دیکھنا جیسے اب یہ فوڈ کے بزنس ہیں ریسٹورانٹ کے بزنس ہیں ہوتل کے بزنس ہیں یہ تو افیکٹور انٹرٹینمنٹس ہیں انٹرٹینمنٹس ہیں یہ سپورٹ چل جائے گی میرا خالے پھر بھی لیکن انٹرٹینمنٹ میں سنمے وغیرہ ہے لیکن اللہ کرے کہ اس کا کوئی یا تو ماس امیونیٹی پیدا ہو جائے یا ہرڈ امیونیٹی ہو جائے یا کوئی نکل آئے ویکسین نکل آئے یا کوئی ٹریٹمنٹ نکل آئے ایسے حالات دنیا میں پہلے بھی ہوئے ہوئے ہیں لیکن چونکہ میڈیا آج کال بہت سٹرونگ ہے لہذا اس کو بہت زیادہ مل گئی ہے میکنیفائی کرتا ہے چیزوں کو کرتا ہے تو لیکن بزنس بزنسز تو افیکٹ ہوں گے بزنسز افیکٹ ہوں گے بہت سارے کام ہم کرتے تھے جن کی ہم سمجھتے ہیں ضرور نہیں رہی ضرور نہیں رہی لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا لوگوں میں جذبہ بھی پیدا ہوا ہے کہ کسی کی مدد بھی کرنی چاہیے پلکتروپی تو ہم کرتے ہیں لیکن وہ بڑی ہے وہ بڑی اس لئے کہ کرونا نے ایک دفعہ آپ کو یاد دلا دی ہے ایک چیز کیا ہیں کیا کیا ہیں اور کتنی دیر کے لئے ہیں اور کبھی بھی جا سکتے ہر بندے کو ہر بندے کو اس نے یہ احساس دلوایا تو اس کی وجہ سے ان لوگوں میں پوزیٹیو جذبے پیدا ہوئے ماشاہدہ ان کے ایک نیاں میرا خیال ہے فرقزامپل اس دفعہ کی جو زکاة ہوگی وہ چاہت پچھلے سال سے زیادہ ہو زیادہ ہو وہ مطلب لوگوں نے چیریٹی کیا ہے وہ زیادہ کیا ہے زیادہ کیا ہے اور یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے ہاں آپ جو بزنس کی بات کرتے ہیں تو جو تو بزنس ہے پوپولیشن ریلیٹیڈ وہ تو وہ تو گروہ کرتے ہیں ہمیشہ ہی کرتے ہیں کھانا پینا سکول ہاسپیٹل روٹی کپنا تو یہ تو بڑھیں گے لیکن یہ ہے کہ جنرل ہی کیونکہ پاس لوگوں کے پاس اب سرپلس شاید نہ ہو اتنا کہ تیزے گروہ گروہ میرا خیال ہے ہمیں بھول جانا چاہیے گروہ کو ابھی فی الحال مظلوب یہ پر اگلا کوئسن ہے کہ پوسٹ کوویڈ گروہ کیا دیکھتے ہیں آپ میرا خیال میں تو زیرو زیرو سے بھی شاید کم بھی ہو گروہ اگلے دو سے تین سال نہیں نہیں میرا خیال ہے ایک سال ایک سال اس کے سال میں آگلے گروہ شروع ہو جائے گی اور پیپل بھی لارن ٹو لیو ویڈیٹ اگلے دیکھیں ایک اور پاوسٹیو بات میں آپ سے کہوں کہ ہاتھ دونے کا تو ہو گیا ہاتھ دوئے ہر وقت ہاتھ دوئے لوگ دو رہے عادت پڑ گئے تو بہت ساری بیماریاں تو ختم ہو جائیں گے پیٹ سے ریلیٹیڈ بیماریاں تو ختم ہو جائیں گے آپ یہ دیکھیں کہ ہسپیٹلوں میں اس کے علاوہ لوگ جہاں ہی رہے کوئی خاص بہت ساری چیزیں ہاں نہیں کہا اس لئے کہ میرا یہ خیال ہے کہ کچھ بیماریاں کم بھی ہوں گی تو ہائیجین کے بارے میں زیادہ اویرنس ہوئی ہے اور اس کا بھی ایک فائدہ ہوگا جس کو ہم بھولے سر ایک مجھے مجھے قبرستان سے بزرا تھا اکیسے بھولوں والے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس سے پوچھا بھئی تم ایک انڈکیٹر تم سے پتاو کہ کتنے بندے ڈیڈی کے آرہے ہیں تمہارا تو کنندندہ آدھا رہے ہیں کنندندہ بڑھنا جائیے تھا کنندہ بڑھنا جائیے تھا کنندہ بڑھنا جائیے تھا کنندہ بڑھنا جائیے تھا ہاں لٹریلی روٹین سے نہیں دیکھنا جو اگر لوگ ڈاون ہے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو رہے تو اس کا فاظل نہیں ہے ایک سوال آپ نے اور پوچھا تھا کہ گھر میں کیا غلات رہتے ہیں صرف میں بھی کہا رہا ہوں کہ آپ ریلیشنشپ کے اوپر گھر میں آجاؤں گھر میں لوگوں کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں لوگوں کے بہت سٹریس ہے لوگوں کے انسائیٹی ہے تو اس کے اوپر آپ کیا بٹی جو ٹیک میرے تو میرا تو خیال ہے کہ انسائیٹی کم ہے جو ورک ریلیٹیڈ جو انسائیٹی ہوتی تھی وہ نہیں ہے آپ کے اوپر ٹائم سٹس نہیں ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں اور سوا ساتھ میں بیری بس نہیں چلنی تو میں ریلیکسٹ اور میرے خیال میں تو میری وائیف بھی کام کرتی ہے وہ بھی گھر میں ہے میں بھی گھر میں ہوں تو ہم نے ایک دوسرے کو ٹھاک طریقے سے برداشت کیا ہوا ماشا اللہ کوئی مسئلہ نہیں آئے ریڈسکور کیا نہیں ریڈسکور کیا اور ہم نے ایسی باتیں بھی کیا جو کہ ہم نے کبھی کی نہیں تھی اور ایسی باتیں ہونی چاہیئے ہم نے یہ بھی سوچا کہ ویل بھی ہونی چاہیئے ویل بھی ہونی چاہیئے ویل بھی ہونی چاہیئے پتہ ہم نے ایسا گبھی نہیں سوچا تھا لیکن سوچا کہ ویل ہونی چاہیئے ماشا اللہ تو یہ کچھ چیزیں اس نے سکھائی تو ہیں تو کیا آپ نے جب ریسنٹی کیا اگر میں سوال پوچھوں اگر ایک لکاف سیدھا صاحب کہ what the philosophy of life you really reward کہ کیا 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 what is the philosophy of life you discover during cognitive دیکھنا philosophy of life میں نے کوئی ڈسکور تو نہیں کی لیکن نہیں میں آپ کو بتانے دکھوں کہ philosophy of life تو پتہ ہی تھی ہم نے اسے ignore کیا ہوا تھا اب وہ prioritise ہو گئی اب وہ اترا خوب نظر آگی بھئی یہ کیا ہے کیا ہے دیکھنا پہلی تو باج ہے کہ آپ کیوں ہیں why are you تو اس کے ایک تو سوشل آنسر ہے کہ جی وہ بچے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور ایک ہمارا ریلیزز آنسر بھی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہاں پر کسی مقصد کیلئے بیجا ہوئے اور ہم تو ایک ڈے ٹو ڈے کی ایک روٹین میں ایسے فسے ہوئے تھے کہ ہم وہ نہیں سوچ رہے تھے ہم وہ کر رہے تھے سوچے بغیر کر رہے تھے جو بھی کر رہے تھے اب یہ ہے کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو اس کو پریورٹائز کیا ہوا ہے آپ کے سامنے مطلب آپ کو وہ چیزیں آپ زیادہ واضح آپ زیادہ فوکسٹ ہیں وہ چیزیں زیادہ فوکسٹ ہیں پہلے سے پہلے سے زیادہ فوکسٹ ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک اور چیلنج ہے پاکستان کا جو آنے والا ہے اس میں بھی آپ کی کیا میں رائے لینے چاہوں گا وہ ہے اوارسیز پاکستانی آپ کے بھی کو عزیز ہوں کہ بائے سے یا اور اپنے بیٹلیسٹ میں بہت زیادہ جو پلسنس ہو رہی ہے وہاں بزنس سویز ہو رہا اور پاکستان بھی دریکٹ پاڑھ رہی ہے اس کے اوپر کیا کریں گے اسے رمیتنس بھی کام ہوگی ان کو اجسٹ کرنے کے لیے ان کو کیا ڈوائز کرتے ہیں ان کو کیا موٹیویٹ کرتے ہیں میرے خیال میں جو لوگ باہر ہیں اگر وہ کسی قسم کا بزنس کر سکتے ہیں پاکستان میں آکے ٹریڈنگ ہی کرتے ہیں جو بھی آتے ہیں ٹریڈنگ کرتے ہیں ہاں ٹریڈنگ کرتے ہیں سب لوگ اب ٹریڈنگ کی بھی ایک لیمٹ ہے اور چھوٹی چھوٹی منفیکچرنگ اگر کی جائے اگر ہر بندہ کوئی چھوٹی موٹی چیز پروڈیوز کرنے چھروع کرے ٹریڈنگ کی بجائے چھوٹا سا کوئی چھوٹا سا کام چھروع کر لے تو وہ جتنا کنٹیبیوٹ کر سکتا ہے اتنا ٹریڈنگ میں نہیں ہے ملک کے لیے ملک کے لیے سر آپ کا بزنس جو ہے بسکل یہ موڈل ہے وہ پیپر کے اوپر ہے ساری آپ پیپر بناتے ہیں پیچری ماشاءاللہ کا بگ برینڈ پاکستان تو دو پانے سوال کے کہ جب سے یہ ڈیجیٹل آیا ہے ویسے ہی کوروٹ سے پہلے بھی اور کوروٹ بھی آ گیا تو ڈیجیٹلیزیشن آنے سے کیا پیپر کی ڈیمانڈ بھی کیا کچھ چینج آیا کہ لوگ زیادہ طرح پیپر کی بجائے ڈیجیٹل میں چلے گئے اور دوسرا کے ڈیجیٹل آنے سے یہ جو کوروٹ کی وجہ سے جو اس کی جو کاغذ ہے اب اس کا فیوجر میں کیا اس کی پروجیکشن دیکھتے ہیں دیکھن اپنا دو باتیں ایک تو یہ کہ کہ ہمارا بیزنس کا بیزنس نہیں ہے بہت تھوڑا سا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپر جو ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ دو چیزیں آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیکس بکس ہیں وہ تو بننی ہیں بننی ہیں پپولیشن ماشاءاللہ ہماری کافی ہے ٹیکس بکس تو بننی ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے لیزر پرنٹر آگئے ہیں لیزر پرنٹر آنے سے دو چینج آئے ہیں ایک تو یہ چینج آیا ہے کہ وہ جو ٹپکس لگائی ہوتی سے کریکٹ کرنے کے لیے اس کا رواج ختم ہو گیا اب ایک اور پرنٹ نکلتا ہے پھر صاحب کو ڈرافٹ پسند ہیاتا پھر ایک اور پرنٹ نکلتا ہے تو لہٰذا جو لیزر پرنٹر ہیں ایک اگر آپ نے پرنٹ نکالنا تو کبھی کبھی دو تین چار بھی نکلتے ہیں تو یہ جو فوٹو کاپی کا بزنس ہے اور جو پرنٹر کا بزنس ہے وہ تو ٹھیک ہے اور ہم لوگ اسی میں اخبار کم ہوگی اخبار کا بزنس کم اور اخبار کا کاغذ پاکستان میں بنتا بھی نہیں تھا پھر یہ ہے کہ آپ کی جو انڈسٹریل یوز آف پیپر ہے جیسے آپ میڈیسن میں اس کے جو اندر پڑا ہوتا ہے ڈسکرپشن وغیرہ وہ تو اپنی جگہ چل رہے ہیں پھر بل اگر چھے یوٹیلٹیز کے بل ہیں وہ بھی چل رہے ہیں تو لہذا پیپر جنرلی تو کم ہو ہے کم ہو ہے لیکن کوئی اتنا سکنیفیکنٹ کوئی کپیاں شاپیاں بھی بھی بن رہی ہیں کاغذ بھی بن رہی ہیں پوست کابٹس میں کونسے بزنسز دیکھتے ہیں آپ جو نئے نئے انٹر پروڈس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ یہ آردہ فیوچر بزنسز پوست کابٹس لیکن ایک تو ہائی ٹی کا بزنس ہے آپ کی جیسے آپ کا تیکنالوجی ریلیٹیڈ کہ آپ نے کونسزز کرنی ہے آپ نے اب یہ زوم پہ آگئے ہیں ٹیم پہ آگئے ہیں سکائپ پہ آگئے ہیں یہ بزنس اور اس کے لیے زیادہ فسیلیٹی ہونی یہ بڑھے گا اس کو بڑھنا چاہیے ٹریولنگ کی بجائے آپ یہی سے بات کرنے ای کامرس اون نئے بلوگ پر چیز کر رہے ہیں اون سی بلوگ آپ ایک کامرس تو کوورڈ جہاں نو کوورڈ وہ تو بڑھنی ہے بڑھنی ہے it is so time consuming to go somewhere and buy اچھا آپ نے کوئی پڑی خاص چیز خریدنی ہو جو کہ کبھی کبھی آپ خریدتے ہیں تو اس کے لیے تو شاید آپ فیسیکلی جا کے اس چیز کو دیکھنا چاہے لیکن جو آپ کے ریپیٹ آرڈر ہے آپ کی کیوں گروسری ہے why should you go and bother yourself کو بائیں گروسری ایک ٹیشو رول اس ٹیشو رول تو ای کامرس تو بڑھے گی یہ تو کہلے پہلے بھی بڑھ رہی تھی وہ تو بڑھے گی ایڈوکیشن بھی کیا آپ کی ٹیک ہے کیونکہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو آن لین ایڈوکیشن جو روایتی تعلیم اور جو موڈرن جو نیا سکل سٹ کون سکل سٹ بچوں کو چاہیے ہوں گے جو آپ کے پاس جاب لینے کے لئے بچہ جب کوئی آئے گا تو آپ کیا آپ کو کمنٹ کریں گے کہ یہ سکل سٹ لے کے آئے گا تھری سکل سٹ کیونکہ دیکھیں پارڈنر سکل تو ہم دے جاتے ہیں دیکھیں پارڈنر دیکھیں دیکھیں پارڈنر سکل تو ہم دے جاتے ہیں اور دیکھیں جو بیٹر ہے وہ ایٹیچوڈ ہے کہ جو بندہ ہے اس کا ایٹیچوڈ ہے کام کرنے کا وہ مہنتی کتنا ہے that's all and we don't want particularly we go for second best جو ہوتے ہیں وہ بسلی بٹے رہے ہیں اوکے یہ پارڈ اف سٹیٹیجی ہوتے ہیں نہیں مہتب اس تو پارڈ اف سٹیٹیجی نہیں ہے لیکن اوور ڈی ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو ہم خود اپنا سسٹم سکھا لیتے ہیں وہ زیادہ یوسفول ہوتے ہیں واہ ناگیا سنوے آپ جتاں گربرست ہیں کہ وہ ان کے اجسمنٹ کا ایشو نہیں ہوتا ہے اور وہ پھر ان میں دیکھیں ہم نے بھی لوگ آئے تھے لیکن ان میں تھوڑی سی سکیل بھی تھی تو زیادہ وائسز بھی تھی اوکے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ ہماری فیکٹری میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم میٹرک لیتے ہیں ہم ٹی ٹی سی لیتے ہیں ہم ڈیپلوم آلڈ دیتے ہیں اور ہم انجینئر لیتے ہیں ہم فریش لیتے ہیں ہمارے پاس میرے خیال میں آج ایٹی پرسن لوگ ایسے ہیں پہلی جو بڑھتے ہیں واہ 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 یہ کیا راتcą ہے نیا جو վیٹینشن is دینجورسلی ڈینجرسلی ڈینجرسلی واہ واہ اور ایٹی پرسن میں انتی legitimately رات نے سنیو صاحب بھی شامل ہوں نہیں سنیو صاحب راتن됐 جخور میں سنیو صاحب نہیں بس چیلوں کی مجھے بہست ہے مجھے بہست ہوا سر ایک اپڑی دار کو کبھنا چاہوں گا سید بابر علی صاحب کے ساتھ سید بابر علی صاحب کے ساتھ آپ نے دیفنیٹی کام کیا ہوگا ہے اگر آپ کو یہ خوبی بتائیں کہ پچھے سیکھ سکیں سید بابر علی کو سید بابر علی کیوں کہتے ہیں یا سید بابر علی جیسا بندہ تو میرا خلی پیدا ہی گئی ہی میں آگلتا ہوں ہی وز لائک فادر ٹو اس اور انہوں نے ہماری اتنی ٹریننگ کی مطلب ہی وز لائک مینٹور ٹو اس اور وہ کہتے تھے کہ کچھ بنا یہ چیز باہر سے آئی ہے یہ سکرین یہ چیز باسکٹ تم یہ بناو ایک دفعہ بناوگے غلط ہے دوسری دفعہ بناوگے غلط ہے تیسری دفعہ بناوگے غلط ہے کبھی تو صحیح بن جائے گی جب بن جائے گی تو ہمیشہ کے لیے بن جائے گی اب یہ اتنا دل کسی انٹرپنیور میں ہونا کہ وہ ریسورسز کو ضائع کروا رہا ہے اور بہت زیادہ وہ کرتے تھے رن ڈی کرتے تھے اور بابر علی کی ایک میں خاص بات آپ کو بتاؤں بابر علی صاحب ہے دو باتیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو پسند کرتے ہیں ینگ بچوں کو پسند کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر ممچے کبھی بھی ملتے ہیں تو وہ میرے تینوں بچوں کا نام لے کے آرگوشتے ہیں علاقہ میں ایک بڑی ان کی بات ہے اس سے بہت زیادہ پھر آپ کو اپنائیت کا بھی احساس ہے ایک اونرشیپ آپ کی موڈیویشن تو لہذا بابر علی صاحب وہ بہت سارا کریڈیز آتا ہے جی سنچری میں بھی بابر علی کا کمال ہے پہنسرے پہدے ہیں بڑے لوگ ہیں لیکن ان دی ادھر ہینڈ جو ہمارے اپنے انٹرپنیور ہیں ان میں یہ خوبی ہے کہ وہ بابر علی صاحب کرتے تھے آپ کو دیکھتے تھے آپ کیا کر رہے ہیں یہ تھوڑا سا پیچھے ہو کے دی وہ نہیں کرتے ہیں وہ بابر صاحب کا دو اپنے ہی اندرکہ اپنے ہی اندرکہ اپنا زویر صاحب کو جانتے ہوں گے یہ کوک میں بیٹھے ہیں وہ پیکیجز میں بھی کام کر چکے ہیں بابر علی صاحب تو ایک تک ہمارے بینیورٹ آنس آئے تو وہ نے پیاری بات شیئر کی بابر علی صاحب کی میں ہم کی شیئر کرتے ہوں بچھے اکتے ہیں بابر علی صاحب ایک تفاہ بابر علی صاحب ایک تفاہ کوئی مسئلہ دار تو میرے گاڑی پر نگلت بابر صاحب پڑھے تھے تو میں نے کہا سر مجھے اگر اگر آنر پکش ہیں تو میں آپ کو گاڑی بڑھا کر بیٹھ کر چھوڑ آتا ہوں تو وہ انہوں نے اگری کر لی اور بیٹھ گئے تو گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں مجھ سے پوشتنگ سوال ہو جائے ہیں یار زوہر ایک بات بتاؤ کہ تم رات کو خواب میں کیا دیکھتے تھے رات کو خواب کون سے آتے ہیں کہتا خواب میں زن کی چیزیں میری آڑ کا شاؤں کی کہتا ہے کہ کل سے تم اپنا بڑی بسرا بیٹھوں بیٹھوں سے پہلے چھوڑ دو پرشان ہو گیا کہتا کہ وہ کیوں کہتا کہ تم نے خواب میں اگر تم نے قادر درد نہیں آتا پرکشی سے تو میں کوئی کام گئنے کا پر ویسے میں آپ کو کہاں جب ہم وہاں پتھے تو ہمیں خواب بھی اسی کیا جاتی بلیو جو می اتنا زیادہ ہم انوال تھے اور وہ بابر علی کی تو فیکٹری تھی نہیں وہ تو ہماری فیکٹری تھی اور ہم آپس میں ہماری جو گفتگو بھی رہتی تھی ختم ہو گیا تبھی چل رہا ہے جو ہماری آپس میں گفتگو بھی رہتی تھی وہ بہت زیادہ ورک اورینٹیلی تھی اید پہ بھی ہم وہاں ہیں کیونکہ اید والے دن دن جب زارہ پلانٹ بند ہے تو چھا دی شدہ بھی نہیں تھے سارے ایک ہی عمر کے تھے سب ایت وز فن ایت وار آگئی اب بور ہو رہے ہیں کیا موسیقی کسی سب سب بس سب کرتے ہیں اس کی ڈسین میں کی مبیلٹی ہے اس صبح تو پیسے ہم پیسلے کا پکتا ہے آپ نے اپنی زندگی کی اتنے سال پروفیشنل لائف میں دو تین کون سے پیسلے اچھکل کیے جن کو سمجھتے ہیں یا روز سننچری کے حوالے سے سننچری کے حوالے سے اور اپنی ذات کے حوالے سے بھی ایک پتا دیجئے دیکھنا بیسے میں آپ کو بتاؤں جو ذات کے حوالے سے تو بندہ اپنی زندگی میں دو تین پیسلی کرتا ہے باقی ڈائی کاسٹ ہو جاتی ہے باقی اس کے مطابق وہ ان کو دباتا رہتا ہے کبھی سوچا کہ انجینئر بنیں گے تو داخلہ مل گیا انجینئر میں تو پھر آپ انجینئر بن گئے پھر انجینئر کی جوب مل گئی پھر اب چلتے رہے کوئی لڑکی ایک پسند آگئی اس سے آپ کی شادی ہوگی پھر چلتے رہے دو چار پانچ فیصلے باقی آپ ان فیصلوں کو دباہ رہے ہیں یہ جو آگے ہے سی او والی جوب اس میں تو بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور کافی فیصلے میں نے کیے ہیں جو کہ ڈیفیکل بھی تھے اور مطلب ہمیں ان سے فائدہ بھی ہوا کچھ غلط بھی ہوئے لیکن یہ ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہتے ہیں اور جہاں آپ پھنستے ہیں وہ ہمیشہ اس صورت میں پھنستے ہیں جہاں کوئی ففٹی ففٹی ٹھیک ہو چیز میں صحیح بھی ہے تو غلط بھی ہے تو ایسی صورت میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چلو یار یہ فیصلہ ففٹی پرسند سے زیادہ غلط تو نہیں ہے اچھا فیصلہ اگر کوئی فیصلہ ہوں وہ تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے جاتے ہیں اور جو سٹیٹ فارورٹ فیصلے ہیں وہ تو کوئی بہت ہونی ہے نا لیڈرشپ کے والے سے کیونکہ جو کریسیز آتے ہیں جب بزنس ہو بلکوں میں ہو تو سب سے امپورٹر ہوں لیڈرز کا ہوتا ہے جب بزنس لیڈرز ہوں جب پولٹیکل لیڈرز ہوں آپ لیڈرز کیا سمجھتے ہیں کمپیٹنسیز کے کریسیز میں لیڈرشپ ان کریسیز میں تین کمپیٹنسیز جو لیڈرشپ ان کریسیز کے قوموں کو اداروں کو نکال دی ہیں کیا ہے کول کول دینا تاہیے پہلی بات ہے بہن کریسیز ہو گیا ہو گیا اب کریسیز کے اوپر اور اس کے کنسیکونس کے اوپر اپنی انرجی کو کم خرج کریں اور اس کے سلوشن کے اوپر اور اس کے دینا تاہیے کہ پول پول مائندed ہونے چاہیے اور پوزیٹیو رہے کہ یہ ہو گیا ہے اب یہ ہو گیا ہے تو اب یہ ہے کہ ہر کوئی کم آؤٹ آوٹ آف پیٹ وزید کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ٹیم ہے ٹیم کو آپ کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے ٹیم کو بابلائز کرنا چاہیے ٹیم کو اپنے فیصلوں میں ڈبلوک کرنا چاہیے ٹرست کرنا چاہیے اور وہ چاہتے ہیں وہ مجھے ہیں اور آپ کو کمتے کے لئے ہیں اور جب آپ ایرے یہاں ہے کہ وہ کیا ہے آپ کیوں اس کا اگر آپ اپنے کی طرف کا کجم کرتا کہ تو آپ کو اطلبہ سوال کریں اگر کہانے کے لئے ساتھ ڈاللچہ اسالے کے لئے ساتھ چیل گوئے پس کیا ساتھ جانست کہ اس کا ا hairstyle کیا ساتھ جو کارмانہ کے لئے کیا ساتھ جانست ہے لیکن سکسیس جو ہے وہ ایک جو بھی بندے نے اپنے زندگی میں گول بنائے ہوئے ان کو وہ اچیف کرتا ہے تو اس کو سکسیس کہہ سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ جو آپ کی سکسیس ہے میرے بھی وہی سکسیس ہو تو سکسیسفل کہنا کہ یہ بندہ بہت ترقی کر گیا ہے فینینچلی ترقی کر گیا ہے یا کوئی بہت بڑا افسر لگ گیا ہے یا اس کے بعد بہت پیسہ آ گیا ہے یہ مختلف سکسیس ہیں ایک بندہ ہے وہ بہت ہی ہر دل عزیز ہو گیا ہے وہ بھی ایک سکسیس ہے تو لہذا یہ سکسیسی مختلف ہے سکسیس ہے کس کو آپ سکسیس کرے دیکھیں نا ایسے سی او اگر آپ دیکھیں تو یہی سکسیس ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے بزنس منا لیا یہ بھی سکسیس ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ آج کا دن ہے یہ آنے کے لیے زندگی کا پہلا دیکھتا ہے یہ تو میں نے یہ آپ سے کہا تھا وہ تو یہ تھا میرا کہ آپ کو روزانہ صبح یہ سوچنا چاہیے کہ آج کا دن ایک سپیشل دن ہے کیونکہ یہ میری باقی ماندہ زندگی کا پہلا دن ہے پہلا دن ہے اور آپ کے چہرے پہ جو مسکراہت ہے دیزائن فالٹ یہ دیزائن فالٹ ہے یا کوئی نیک کاموں کا رتیجہ ہے یا میگم کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں یہ کیا اس کا راز ہے نہیں نہیں میرا خلق میں میں ایسے بیسی کیلئی ایک لائٹ مائن تھوڑا سا میں لوگوں جتنا پریشان بھی ہوں تو ہوں تو میں آپ کو بگا دوسر کیا معوں کیا سوڑا خای مطعم ہو گا وہ تو مجھے پتا ہے کہ جو نہور سے آپ رہے ہیں طور پر سوڑ دیگے آتا ہے ہم آپ کی فیرتیstar تو آپ سارا ہم میں لوگوں کو لوگوں کو انگیش رہتے ہیں نہیں نہیں میں میں سوڑتے ہوگی سر آپ کی امتی اپنی 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 نیشن کو کیا اس کی روان مارل سے آپ کس سے اپنی 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 بیشن لیتے ہیں ایک ہے مختلف قسم کے بندے زندگی میں میں نے آئے ہیں کوئی ایک دو بندہ تو نہیں ہوتا ایک بابرالی صاحب تھے ایک بابرالی صاحب تھے وہاں پر ایک ہانز ہالن صاحب تھے ہانز ہالن ہالن جو انجنرنگ کا انسپائریشن لیئے وہ تو اس سے لیئے کیونکہ ہاں پر ایک سٹریم لیگوڈ انجنرن اور اس سے بہت کچھ سیکھا تو جو ایسے آپ دیکھیں کہ میرے ایک پہلے ہم سے جو سی او تھے سینچری کے چاولہ وہ بہت زیادہ ہمبل انسان تھے تو بہت ساری جو ہمبل نیس ہے وہ میں نے ان سے سیکھی جو ان کا سٹائل تھا پیکٹری میں کام کرنے کا میں نے اس کو آگے سے چلایا جو ہمارے چیئرمنٹ صاحب ہیں میں باہت مجھے کہ ہی ایکسٹریم لی ہومین پرسن اور وہ ان کو زیادہ فکر ہوتا ہے کہ میں کہیں یہ جو لوگوں کو ہلپ شلپ کرنی ہے اس میں کوئی کنجوسی تو نہیں کر رہا تو وہ مجھے اکثر کہتے ہیں اچھا پیسے میں دے دوں گا دیکھیں تو ان میں میں آپ کو تاہوں کہ وہ پیکٹری میں آتے ہیں تو وہ دو باتیں انہوں نے کی کہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں ملازم ملازم یا وہ جو گارڈ وارڈ ہی اس کو اسلام کرتے ہیں جیسے وہ ان کو کریں وہ کرتے ہیں اچھا اس پر انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی میر بانی ہے نا کہ میں کار میں بیٹھا ہوں اور وہ ادھر بیٹھا ہے وہ ادھر میں رہو بھی ہو سکتا تھا ملازم نے لوگوں کے بسے ڈرکشن چیچ کی ہے ہاں نہیں یہ شروع ہاں وہ شروع سے ہی ایسے تھے ہی اس پرسنل سر کتابیں کون سے پڑھیں آپ نے اس کوروٹ میں کون سے دو دن کتابیں رکمنٹ کرے ہیں یار کوروٹ آیا ساتھ رمزان آیا تو تفسیر ہی پڑی ہاں وہی پڑی ابھی تک تو وہی پڑھی آیا اور یہ بے آپ یہ مدودیسا مدودیسا وہ میں نے پہلی بھی پڑھی ہوئی تو میں نے دوبارہ شروع کر دیا تو پہلی یہ کہہ رہا تھا کہ کووٹ کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس کو اب میں نے زیادہ دیان سے پڑھ دی زیادہ دیان سے پڑھ دی لہذا ابھی تک تو یہ ہی ہے موویز دیکھنے کا شوق ہے موویز دیکھنے موویز دیکھیں میں نے کچھ پچھلے دنوں اور میں موویز دیکھتا ہوں عام طور پر کوئی ہسٹورک تو ایک تو میں نے فلم دیکھی تھی یہ میٹی چھی یہ میٹی چھی جو میڈی چھی جو فیملی تھی اس کی فلورنس فلورنس میں جو میڈی چھی ایک فیملی تھی جس نے فلورنس میں آیا تھا تو پھر میں نے یہ لاسٹ نائٹ لاسٹ کینگڈم یہ چل رہی ہے ایک تیریل چل رہے تو آج کل جو دیکھنے میں نے شروع کی ہوئی ہے وہ ہے شاہ حجیز مندے کا نام ہے مارکو پولو مارکو پولو ہے ایک بڑی انٹیوری ہے تو وہ میں نے دیکھنے چلی کی تھی تو اس میں مجھے انٹریسٹنگ بات یہ لگی تھی کہ وہ اس میں چائنہ بھی ہے اور وینس بھی ہے تو دونوں جگہ پہ آپ کا تھوڑا سا مرات و تلق رہا ہوا ہے تو یہ انٹریسٹنگ تبریز بھی آگیا بیچ میں تو یہ نام ہی سنے ہوئے تھا نام ہی سنے ہوئے تھا سردی لاسٹ میں آت کر نئی بچوں کے لیے کیا میسیج اور آپٹیمیسن کیونکہ اس وقت لوگ سائیکلوجی کے لیے بہت زیادہ ہٹ ہوئے ہیں دیپریشن میں ہیں ہلپ لیسنس میں چلے گئے ہیں تو کیا میسیج اور خوپ دیتے ہیں کہ یہ ہمیں آگے آنے والے مفید دی ہمیں یہ میسیج کو کیری کرنا ہے دیکھنا پانٹر میں وقت تو ایک جیسا نہیں رہتا اگر برا آیا تو برا بھی نہیں رہے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے تو کوئی وقت کوئی اتنا بھی وہ نہیں تھا دیکھیں جب میں نے انجنرنگ کی تھی تو جو ہماری کونوکیشن ہوئی تھی اس میں آئے تھے جنرل عطیق ریمان صاحب گورنر ہوتے تھے ٹھیک ہے تو ہمارے جو سٹورنٹ تھے جو دوست تھے وہ ڈگری میں علو چھولے بیچ رہے تھے یہ جوبز کا حال تھا وہ ان کو دکھا رہے تھے جی آپ نے میں ڈگری دیا ہے ہم اس میں علو چھولے بیچ رہے ہیں اور کوئی جوبز نہیں تھی بلکل ہی نہ ہونے کے برابر بہت طرح لوگ تو آر وی میں چلے گئے تھے لیکن وہ وقت نہیں ہے اس کے بعد اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جتنے بھی میرے کلیگ تھے ان میں سے اکثر مجھ سے بہتر ہوں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دور ہے لہٰذا یہ وقت گزر جاتا ہے وقت وقت بچے بیسے آج کل کے بچوں کو محنت کرنی چاہیے تھوڑا سا ایک محول ہم نے ایسا ان کو دے دیا ہے کہ وہ جلدی سے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے وقت میں سلولی سلولی مددہ ہاتھ کے بچے خرگوش بننا چاہتے ہیں کچھ ہوئے کو تو بہتر بے فکوم بے فکوم ہے سر رمضان کے حوالے سے رمضان ہمارے حضر کیا ڈیوٹیز دولپ کرتے ہیں رمضان کی فلسکی قرآن پا کی تفسیر پڑھے ہیں کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور مارا حضر ہی میں وہ بھی روشنی کا سفر ہے کیا کہنا پسند کریں یار میں رمضان کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ رمضان بہت اچھا ہے ہم بہت عبادت بھی کرتے ہیں اور بڑا خشو اور خصو سے کرتے ہیں لیکن صرف رمضان کیوں شہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو رمضان کی وجہ سے عبادات کی عادت ہو جانے کیا کیونکہ آپ یہ نہیں کرتے ہیں پسٹ آف شوال کیونکہ آپ کیوں پسٹ آف شوال کو بھی وہی عبادت کریں کنٹینیوٹی رکھیں تو کیونکہ بہت سارا ہمارا جو ہے نام پتہ نہیں ہے یہ بات اب اس پر کرنی چاہیے کہ نہیں لگو نہیں ہونا چاہیے ریلیجن کہ یہاں پہنچے سیڑھی آگئی اتنے سے ضرب ہوگئی ادھر گئے تو سانپ آگیا واپس نیچے آگئے یہ نہیں ہوگی it should be constant ضابطہ حیات یہ should be continue لیلات والقدر وہ آپ نے اگر بہت ساری عبادت کر لی ہے پتہ نہیں اس نے اسی سے ضرب دینی ہے کیا ہونے وہ علمیہ جانے وہ کیا چاہتے ہیں لیکن ہر رات ہی لیلات والکدر ہر رات ہی لیلات والکدر ہر رات ہی لیلات والکدر نیچے علمیہ جانے بہت ساری عبادت کر لیلات والکدر ہمارا سنچوری کا سارجی شکل لیمہارت عنہ شکل لیمہارت ہم دلات والکدر خیلی بورد خیلی بہت سترانے ہم سارج کو لکھا ، ہم بہت سارج 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 دیکھ سکتے ہیں اور کیسے فیوڈ بیک نہیں گئے لیے اس کے لئے